ڈلی سے رانچی پہنچے جھارکھنڈ کے راجیپال رمیش بیس راجیپال نے کہا فیلحال ہیمند سورین کو لے کر جانکاری نہیں اور چیف مینسٹرز آفیس نے کہا راجیپال کو کوئی ریپورٹ نہیں سوپی گئی چناب اور اس طرح کے خبریں جو آ رہی ہیں یہ بے بنیاد ہیں ڈلی سے رانچی روانہ ہو گئے ہیں راجیپال اور جیسا ہم نے آپ کو بتایا کچھ دیر پہلے کہ ہیمند سورین نے کہا ہے کہ کوئی ریپورٹ ابھی سوپی ہی نہیں گئی ہے راجیپال کے پاس ابھی کوئی ریپورٹ گئی نہیں ہے اب یہ ایک ظاہر ہے یہ ٹکراؤ کے ستھی جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ سارے انسٹیٹیوشنز کو ختم کیا جا رہا ہے ہیمند سورین اور ان کے سمرتکوں کی طرف سے اور یہاں دلی سے رانچی جھارکھنڈ کے راجیپال پہنچ چکے ہیں روپیش آپ کو زیادہ جانکاری دے رہے ہیں اب آگے کیا ہوگا روپیش اب آگے کیا ہونے والا ہے کیا دکھائی دے رہا ہے راجیپال پہنچ گئے وہاں ایسا کا ستر نہیں ہے بلکہ وہ ایلیکشن کمیشن کا ستر ہے کہ سیل بند نفافہ ایلیکشن کمیشن کی طرف سے راجیپال کو سوپا گیا ہے اور وہی نفافہ لے کر کے راجیپال دھارکھنڈ کی راجدھانی راچی پہنچ رہے ہیں اور راچی میں جب وہ نفافہ کھلے گا تو یہ بات ہے کہ ہمند سورین کو لے کر کے جو آفیس آف پروفیٹ کا ماملہ چل رہا تھا اس پر سنوائی ہوئی ہے اور اسی سنوائی سے سمبندی تو اس لفافے میں فیصلہ ہے اب یہ ہے کہ وہ جو لفافہ جب کھلے گا جو فیصلہ سنائے جاتا ہے تو کیا اس میں ہمند سورین کی صدستہ رد کرنے جیسا کہ ستر بتا رہے ہیں کہ ان کی صدستہ رد کی جا چکی ہے پھر سنائے جانا باقی ہے لیکن جاننا اہم یہ ہے کہ کیا کنڈیشنٹ ہیں سرس کیا لگائے گئے ہیں کہ کیا صرف ان کی صدستہ رد کی گئی ہے میں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ انتظار کرنا ہوگا کیونکہ انتظار اس لئے کہ کنڈیشنٹ میں سب کچھ ڈیپینڈ کرے گا کہ جھارکھنٹ میں اگلے دو چار دین یا ایک سبتہ تک یا اگلے چھ مہینے تک کیا کچھ ہونے والا ہے جھارکھنٹ کی راجمیتی میں کنڈیشنٹ کیا لگائیں گے ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ اگر صدستہ سماپ کی گئی ہے تو مکہ منتری ہمن سورن کے سامنے اتنی مشکل نہیں ہوگی جتنی کہ اگر یہ شرط لگائی گئی ہوگی کہ آپ کو دناؤ لڑنے پر ایک سال کے لیے چھ سال کے لیے یا پھر کم سے کم چھ مہینے تک پرتیباند اگر لگائے جاتا ہے کہ چھ مہینے تک آپ کو نام نہیں لڑ پائیں گے تب ان کی کرتی جائے گی اور ان کے بدلے کسی اور کو مکہ منتری بنانا ہوگا اور اگر ہمن سورن آج کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں آیا ہاں الیکشن کمیشن میں کوئی اپنا فیصلہ راجعپال کو نہیں دیا ہے تو پھر چون بیٹھا کھوئی تھی گھٹمندن کے تمام بدھائکوں کو بیٹھ کر اندر جو ایک پلان تیار پلان بی پیار کر کے رکھا گیا روبیش خبری یہ بھی آ رہی تھی کہ ان کے پتنی کے اگر ان کی صدستہ چلی جاتی ہے تو یہ اپنے پتنی کو مکہ منتری بنا سکتے ہیں بلکہ میں وہیں آ رہا تھا کہ وہاں اے بی سی بھی تیار کیا گیا ہے صرف اگر صدستہ جاتی ہے تو میں شفہ دوں گا پھر سے مجھے نیتہ چنا جائے گا اور پھر میں مکہ منتری برد کی شپت لے لوں گا اور چھے مہینے چھے مہینے کا وقت ہوتا ہے کہ ان سے چوناؤ لڑکے میں پھر سے بدھان سبھا کی صدستہ لے لوں گا پہلا اپسن اگر مجھے چوناؤ لڑنے پر پاپندی لگا دی جاتی ہے تو اب کسی اور کو مکہ منتری بنانا ہوگا اور اگر پتنی کو مکہ منتری بناتے ہیں تو کسی مدھان سبھا سے ان کو بھی چناؤ اگلے چیمہینے میں لڑانا ہوگا لیکن اس کے سامنے سمجھ رہی ہے آپ اس خبر پر جانکاری دیئے آپ کا دھنیواد اور آپ خبر پر نظر بنائے رکھئے آگے بڑھیں گے وہیں صدستہ رد کی خبر پر جھارخنڈ سی ایم آفیس کا بیان سامنے آئے ہے کہ راجعپال کو کوئی ریپورٹ نہیں بھیجی گئی ہے سی ایم آفیس نے کہا ہے چناؤ آئیوگ اور راجعپال کی طرف سے کوئی نردیش نہیں ہے اس طرح کی خبریں بے بنیاد ہیں یہ بتایا سی ایموں نے بی جو پی کے نیتا جھوٹ بول رہے ہیں ایجنسیو کا دورپیوگ ہو رہا ہے